آج کی ویڈیو میں ملے کر آئے ہوں لیمن شفون کیک یہ بہت ہی سافٹ اور سپونجی ہوتا ہے یہ جسے کارٹن ہوتا ہے نا کارٹن کی طرح ایک دم سافٹ ہوتا ہے یہ جسے سپونج ہوتا ہے نا سپونج کو کتنا بھی دباؤ واپس اپنی پوزشن پر آ جاتا ہے ایسے ہی ایک دم بہت سافٹ ہوتا ہے اور مجھے موں میں جانے میں ایک دم میلٹ ہو جاتا ہے ایک دم ماؤت میلٹن کیک ہوتا ہے دیکھتے ہیں اس کے لئے ہمیں کیا کیا انڈیوڈینٹس کی چوتھ ہے ہمیں اس کے لئے چاہیے سب سے پہلے 3 ایکس 1 لیمن 1 کپ پاورڈر شگر 1 کپ میدہ 3 ٹیبل سپون اوئل بیکنگ پاورڈر بیکنگ سوڈا سب سے پہلے ہم نے ایک بڑے سائز کا نیبو لیا ہے اس کو ہم گریٹر کی حیب سے اس کا ہم چلکہ اس کا ہاتھا لیں گے لیمن جیس تیار کر لے گے پھر باقی کا جو بچا ہوا لیمن تھا اس کا ہم جیس نفال لیں گے لگ بک 1 ٹیبل سپون کے قریب جیس تھا ہمارا پھر ایک باول میں ہم 3 ایگ لیں گے ہمیں اس کا ایگ وائٹ اور ایگ یوک کو سپریٹ کرنا ہے ایک ساتھ نہیں لینا ہے تو ہم 3 ایگ لیں گے اور اس کا ایگ وائٹ لیں گے ایگ وائٹ اس کا سپریٹ کرنے کے بعد سب سے پہلے ہم اس کے یوک لیں گے اس میں ہم آدھا کپ پاورڈر شگر ڈالیں گے اور اس کو ہم مکس کر لیں گے اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے شور ہمارا مکس ہو جائے اب ہم اس میں ہم نے جو لیمن جوز ریڈی گیا تھا اس کو ہم ڈال لیں گے اس میں ہمیں پورا لیمن جوز ڈال دینا ہے اور 1 ٹیبل سپون کے قریب پورٹر بھی ہمیں ڈال کے اس کو مکس کر لینا ہے تھوڑا لیکوڈ فارم میں ہمیں یہ چاہیے تو اس کو مکس کرنے کے بعد 3 ٹیبل سپون ہم اس میں آئل ڈالیں گے اس کو میکس کر لینا ہے اور اس میں اچھے سے مکس ہو جائے ہم نے اس میں 1 ٹی퍼 میدہ لیا ہے میدہ ڈال لے کے بعد 1 ٹیس پی بیٹھنگ سوڈا اس میں ہم ڈالیں گے بیک سوڈا ڈالنے کے بعد میں نے 1 ٹیس پی اس میں نمک ڈالا ہے نمک ڈالنے سے اس اس کا کٹسٹ اور بھی اچھا آتا ہے اس کو ڈالنے کے بعد ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے ابھی ہمارا ہی بیٹر ٹھیک ہے تو اس میں میں نے تھوڑا تھوڑا کر کے لگ بگ 2 ٹیبل سپون کے کاری وارٹر ایڈ کر لیا تھا اب اس میں ہم 3-2-5 ڈروپس یلو کلر کے ڈالیں گے یلو کلر اوپشنل ہے آپ ڈالنا چاہتے ہو تو ڈال سکتے ہیں اس کی بھی کر سکتے ہو لیکن یلو کلر مجھے اس کا بہت ہی پیارا لگتا ہے تو میں اس میں یلو کلر ایڈ کیا ہے کلر ڈالنے کے بعد اس کو اچھے سے میکس کر لیں گے یہ پوری طرح میکس ہو چکا ہے اب ہم نے جو ایگ وائٹ نکالا تھا اس کو لیں گے اور آدھا کپ پاوڈر شوگر ہم اس میں ڈالیں گے اور اس کو بیٹر کی ہیلپ سے اس کو ہم بیٹ کر لیں گے اس کو الیکٹرک بیٹر سے بیٹ کریں گے تو بہت جلدی ہمارا یہ لگ بک 5 منٹ میں بہت اچھے سے بیٹ ہو جاتا ہے پہلے اس کو میں نے 1 یا 2 کی سپیڈ پہ اس کو میکس کیا تھا جس سے ہمارا جو پاوڈر شوگر تھا وہ ادھا ادھا بہار نہیں جائے اس میں ایگ وائٹ میں اچھے سے میکس ہو جائے پھر وہ میکس ہو گیا تو دیرے دیرے کر کے میں اس کی سپیڈ بڑھاتی چلی گئی دیرے دیرے یہ ہمارا میکس ہو چکا اور یہ ہمارا ایک دم تھک ہو گیا ہے جیسے کریم ہوتا ہے کریم کی طرح اس کا ہمارا ٹیکچر آ گیا ہے میں نے اس میں تھوڑا سا سٹرک ایسٹ بھی ڈالا تھا آپ کے پاس سٹرک ایسٹ نہیں ہے تو آپ اس میں نیبو کا رس بھی ڈال سکتے ہیں اس سے ہمارے جو ایگ وائٹ ایک دم تھک بیٹ ہوتا ہے اب ہم نے جو ایگ یوگ والا جو میکسر تھا اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے ہم ایگ وائٹ اس میں ہم میکس کریں گے پہلے تھوڑا سا قوانٹیٹ اس میں ڈال لیں گے اور سپیچولا کی ہلپ سے سوفٹ ہینڈ سے اس کو ہم میکس کر لیں گے اس کو پوری طریقے سے میکس کر لینا ہے ہم نے جو ایگ یوگ والا جو بیٹر ریڈی کیا تھا ہم نے اس کو تھوڑا تھک ہی رکھا ہے کیونکہ ایگ وائٹ میں جب اس کو میکس کرتے ہیں تو یہ تھوڑا سا اپنے آپ ہی پتلا ہونا شروع ہو جاتا ہے اس لئے ہمیشہ اس بیٹر کو تھوڑا سا ٹائٹ ہی رکھیں تو یہ پوری طریقے سے میکس ہو چکا ہے اور باقی کا جو بچا ایگ وائٹ تھا اس میں اس بیٹر کو پورے کو ہم ٹرانسفر کر لیں گے ٹرانسفر کرنے کے بعد اس کو بھی ہم اس میں میکس کر رہیں گے اس کو ہمیں بہت ہی سوفٹ ہینٹ سے میکس کرنا ہے اوہر میکس بلکل بھی نہیں کرنا ہے ورنہ جو ہمارا جو یہ ایگ وائٹ تھا ایک دم فلافی فلافی بیٹر تھا یہ ہمارا بیٹھ جائے گا اور ہمارا کےک اچھا نہیں بنے گا یہ ایک دم جسے کریم ہوتا ہے نا کریم کی طرح ٹیکشور لگ رہا ہے اس کا یہ بہت ہی اچھے سے ہمارا میکس ہو چکا ہے ایک دم کریمی ٹیکشور ایک دم لائٹ ویٹ اور ہم اسے کیک ٹین میں ٹرانسفر کر لیں گے میں نے اس کے لیے سات انچ کا کیک ٹین بٹر پیپر لگا کر ریڈی کر کے رکھاتا اس کو ٹرانسفر کر لیں گے ہم اس میں دو سے تین بار اس کو ٹیپ کریں گے جس سے اس کے اندر کی ایئر ببلس نکل جائیں اور تھوڑا سا پستہ سے اس کو اوپر سے ڈیکوریٹ کریں گے پستہ آپ کوئی بھی درائی فروٹ سے اس کو ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں میں نے پستہ سے کیا ہے کیونکہ یلو اور گرین کا کمبینیشن بہت ہی اچھا لگتا ہے پوری طرح اس کو ڈیکوریٹ کرنے کے بعد اب ہمارا ریڈی ہے ہم اس کو وان ایٹی پری ہیٹیڈ آوان پر وان فیٹی ڈگری ٹیمٹریچر پر ٹونٹی فائی مینٹ کے لیے اس کو ہم بیک کریں گے ٹونٹی فائی مینٹس میں ایک ہمارا پوری طرح بیک ہو چکا تھا ٹونٹی فائی مینٹس میں بہت اچھے سے بیک ہو چکا تھا اگر کلین نکلتی ہے تو کیک ہمارا بہت اچھے سے بیک ہو چکا ہے اگر کلین نہیں نکلتی ہے تو اس کو ہم فائی مینٹس کے لیے اور بیک کر لیں گے لیکن میرا ٹونٹی فائی مینٹس میں بہت اچھے سے بیک ہو چکا تھا اس کو ہم ٹونٹی فائی مینٹس میں بہت اچھے سے بیک ہو چکا تھا اس کو ہم ٹونٹی فائی مینٹس میں بہت اچھے سے بیک ہو چکا تھا اور اس کا بٹر پیپر ہٹانے کے بعد اس کو کٹ کر کے دیکھتے ہیں یہ بہت ہی سافٹ اور بہت ہی آسانی سے کٹ جاتا ہے بہت ہی سوفٹ اور سپنجی کےک بنایا ہے اور کلر تو اس کا بہت ہی پیار آیا ہے پرنٹس ابھی یہ تھوڑا گرم ہے میں نے گرم ہی کٹ کر دیا آپ تھنڈا ہونے کے بعد اس کو کٹ کریں یہ ایک دم سوفٹ اور سپنجی بنائیا ہے ہاتھ سے دمانے پر پوزی تروں دب جاتا ہے اور واپس پھر اپنی پوزیشن پر آ جاتا ہے ایسے ہی تم سوفٹ اور مائسٹ کیک اس کا فلیور جو لیمن کا فلیور ہوتا ہے نا وہ بہت ہی ٹیسٹی ہوتا ہے اور یہ ہمارا لیمن شفون کیک تیار ہے فرنس آپ اس ریسیپی کو ایک بار جرور ٹرائی کیجئے گا اور کمنٹس کر کے جرور بتائیے گا یہ ریسیپی آپ کو کیسی لگی اور ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر جرور کیجئے گا اور ساتھیں ساتھ چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولی گا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے تینک یو